ہم نے آج کتنی مزیدار فرائی فیش بنائی ہے ہمارے گھر کی فرائی فیش بہت مشہور ہے اور جو بھی ایک دفعہ کھا لیتا ہے وہ بار بار فرمائش کرتا ہے تو بے حد اسرار پہ آج میں اپنی فرائی فیش کی سیمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ یہ ریسپی ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے اتنے کم مسالوں میں اتنی مزیدار فیش فرائی بنائی ہے آئیے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج سناز مینی میں ہم بنانے جا رہے ہیں فیش فرائی فیش فرائی ہم بہت ہی سیمپل طریقے سے بنائیں گے بہت ہی عام سے مسالوں سے اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے دو کلو فیش لے لیا اور اس کو میں نے تھوڑے ایسے بڑے ٹکڑوں میں کٹھوا لیا ایسے چوڑے 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 پیسیز ہیں اس میں ادھی پیالی املی کا پلک ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میرے پاس لسن کیا یہ صرف لسن ہے اور مسالوں میں بہت ہی سیمپل سے اس کے مسالے ہیں کٹیوی لال مرز دو ٹیبل سپون بھر کے اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہی سابت سوکا جنیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے اجوائن لیا ہے یہی سیمپل سے مسالے ہیں جو کہ میں فش میں ڈالوں گی اور اس کو میرینیٹ کروں گی تو سب سے پہلے تو ہم نے فش کو لے کے تو زیادہ سارا نمک اس پر لگا کے اچھی طرح سے ہر سائیڈ پر اچھی طرح یوں نمک مل کے اس کو ہر ایک پیس کو الگ الگ پکڑ کے ہم نے اس پیل سے اچھی طرح نمک ملا اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور پھر اچھی طرح مل مل کے پانی کے نیچے کر کے ایسے ہاتھوں سے مسل مسل کے اس کو مل مل کے دھویا ہے اس سے اس کی سمیل بلکل ختم ہو گئی ہے کوئی سرکا کوئی لسن کوئی آٹا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمپل نمک لگا کے کھلے پانی سے آپ اچھی طرح واش کریں کبھی بھی آپ کی مچھلی میں سمیل نہیں ہوگی آئے ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کھلے برتن میں لی کا پلپ ڈال دی ہے لسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی ساتھی ہم یہ سارے اس میں مسالے بھی ایڈ کر دیں گے یہ مسالے بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گی تھی وہ یہ ہے دو ٹیبل سپون میرے پاس بیسن ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مچھلی کے مسالے میں ہمیشہ نمک آپ نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے کافی نمک لگا کے مچھلی کو رکھ دیا تھا تو اس میں نمک اندر تک رچا ہوا ہے اگر آپ مسالے میں بھی پورا نمک ڈالیں گے تو بھی نمک تیز ہو جائے گا اسی طرح ایک ایک پیس کو پکڑ کے اس پہ مسالہ لگائیں گے اور ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں جی بیئرز ہم نے فش کے تمام پیسز کو ایک کے کر کے اچھی طرح مرینیٹ کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے فریج میں اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی اس کو مرینیٹ کر کے فرائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ مزے دار بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنا پڑے گا اب ہم اس کو کل فرائی کریں گے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں پوری رات میں نے اس کو فریج میں رکھا ہوا تھا اب یہ بہت اچھی طرح مرینیٹ ہو چکی ہے اندر تک مسالہ اس کے رکھ چکا ہوا ہے اب میں اس کو فریج کر دوں گی آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اسی وقت فرائی کر کے انجوائے کریں نہیں تو آپ اس کو فریج بھی کر سکتے ہیں یا دیکھیں میں نے ایک دبا لے لیا ہے آپ اسی طرح پہ دبا لے لیں پلاسٹک شیٹ ہے یہ میں نے کٹ لیا ہے اب میں اس میں لیئرز لگا کے اس کو فریج کر دوں گی اب ہم دوسری شیٹ رکھ دیں گے اسی طرح ہم دوسری لیئر لگائیں گے جب بھی پھر آپ کا فش کھانے کو دل کریں آپ فریزر سے نکالیں مچھلی کو ڈی فروسٹ کریں اور گرم گرم مچھلی انجوائے کریں یہ دیکھیں جو اس کا ایکسٹرا پانی تھا وہ سارا نیچے نکل آیا اور دیکھیں بلکل مسالہ ضائع نہیں ہوا ہمارا مسالہ بلکل پورا پورا ہوا ہے اس کو اب ہم بند کر کے فریزر میں رکھ دیتے ہیں آپ جتنا عرصہ چاہے اس کو میرینیٹ کر کے فریز کریں اور جب آپ کا دل چاہے فش نکالیں اور فریش فریش گرم گرم فش فرائی کر کے تو انجوائے کریں ابھی میں آپ کو تھوڑی سی فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ تیار ہوگی پہینڈ میں تھوڑا ایچھا آئل رکھا ہے میں اس کو ڈی فرائی نہیں کروں گی فش کو آپ چانے تو ڈی فرائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ڈی فرائی کر کے فش پھر اتنی ہیلی نہیں رہتی ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا کام آرے میں فرائی کر رہی ہوں کچھ میں دبے پہ فرائی کروں گی کچھ میں اس میں پہینڈ میں فرائی کروں گی اسی طرح دو دو پیس کر کے فلیم ہمارا میڈیم ہی ہے زیادہ لوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پیسز جو ہے نا ہم نے پتلے پتلے رکھائی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ جلدی گل جائیں گے بس آپ نے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی کبھی بھی فش کو سرکہ لگا کے واش نہیں کرنا کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس سے ایک تو فش کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے سمپل نمت لگا کے واش کریں بس اچھی طرح کھلے پانی میں اسے ذرا مل مل کے دھوئے تو کبھی بھی آپ کی مچلی میں سے سمیل نہیں آئے گی یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھی نہیں اترا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیرکن ڈالا تھا وہ اسی لئے ڈالا تھا تاکہ اس کا مسالہ اوپر سے نہ اترے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے مچلی کا جب تک ہماری فش فرائی ہو رہی ہے ہم اس کے لئے چھٹنی بنا لیتے ہیں یہ چھٹنی فش کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اس کے لئے میں نے دو درمیانے سائز کے ٹماتر لیے ہیں چار سے پانچ شری مرچیں لیے ہیں دو سے تین کلوگ میں نے لسن کے لیے ہیں اور دو ٹیبل سپول کے قریب میرے پاس تھرا دھنیا ہے اور اس میں ہم نمک اور لیمو کا استعمال کریں گے آئیں ہم اس کو بلند کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ویئرز ہماری مزے دار سی فش فرائی تیار ہے بہت ہی سمپال اور بہت ہی مزے دار ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا گزمت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پر ایسے ہی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ